بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹی وی ڈاٹ پی کے میں ہوں توصیف احمد ناظرین پاکستان اور نیوزیلینڈ کے معبین ٹی ٹونٹی سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے کل سے اور پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جانا ہے پاکستان کی کیا تیاریاں ہیں اور کیسا کامبینیشن بنے گا کیونکہ بابر آزم نہیں کھیل رہے ہیں اس کے بعد ٹیم کیسی لگ رہی ہے اور کیسا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے چودری عرفان زہیر جو کہ کرکٹ پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں بڑا اچھا تفسرہ کرتے ہیں اور پبلک نیوز میں سپورٹس راؤنڈوب کے نام سے پروگرام بھی کر رہے ہیں اور ان کا تفسرہ بڑا اچھا ہوتا ہے کرکٹ پر تو ہم نے کہا ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کل کے میچ میں کیا ہونے جا رہا ہے اسلام علیکم عرفان اسلام کیسے ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں خریہ سے الحمدللہ عرفان کل بڑا تگلہ مقابلہ ہے ہم نے دیکھا ہے پاکستانی ٹیم جب بھی آور سیز ٹور کرتی ہے تو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں لیکن ہمیں ایک ٹیلنٹ ملا تھا بابر آزم کی صورت میں اب بابر آزم تو انجیرڈ ہو کے باہر ہو گئے ہیں کیا دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا بابر آزم تو نہیں ہوں گئے اصل میں اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ سب سے کیپٹن تو اور وہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ نمبر وان ٹی ٹونٹی کے بیٹس پین بھی ہیں اور ان کی ہر جگہ پہ انہوں نے سکور کیا ہے تو اس لیے بہت بڑا لاؤس ہے پاکستانی ٹیم کے لیے اور شاکینے کرکٹ کے لیے ہم مجھے جا لگتا ہے پرسلی کہ ہم ٹی ٹونٹی میں شاید ان کو کمپیٹ کر پاتے ہیں ٹیسٹ میچز کے اندر ہمارے چانسز بہت کام ہیں تو اگر بابر بھی نہیں ہوگے تو اب اس کے چانسز بھی ہمارے کام ہو گئے ہیں اور نیوزلینڈ میرا خیال ہے زیادہ فیورٹ ہے بٹ نیو لڑکوں کے لیے ایک نئی اپنشیونٹی ہے جیسے دلہ شفیق کا بہت زیادہ چانس ہے کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ پاکستان جو سفر کرے گا وہ اپننگ پہ کرے گا کیونکہ فخر بھی آپ جیسے جانتے ہیں وہ پہلے ہی نہیں ٹیول کیا انہوں نے ساتھ بڑے عرصے سے دونوں ہی اپننگ کر رہے تھے فخر اور بابر تو انفورچنیٹلی اب دونوں ہی اویلیبل نہیں ہیں ٹھیک ہے اور بابر بھی نہیں ہے اور اسی دیکھنا پڑے گا عبداللہ شفیق کے ساتھ ساتھ دوسرا اپنر کون ہوتا ہے لیکن اب عرفان ہم نے فخر زمان کو دیکھا کہ ان کی کار کردگی کو لے کے خاصی باتیں بھی کی جاتی ہیں اور کافی سٹرگل کر رہے ہیں وہ لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پر ہے اچھا بات کی جاری ہے کہ محمد رضوان سے اپننگ کروای جائے یہ کس نے کہا ہے ان کو یہ کہ اچھا بیسلہ ہوگا میرا خیال ہے محمد رضوان نہیں کھیلیں گے جو میرے سورسز کے مطابق یہ ہے کہ سرفراس کل کا میچ کھیل رہے ہیں دو کر کے ساتھ نہیں جائیں گے سرفراس کھیلیں گے محمد رضوان آل دو کے ففٹین کا سکوارڈ ناؤنس ہو چکا ہے اسیوں نو بٹ وہ میچ نہیں کل کھیل رہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستانی جو ہے اس میں افتخار ہوں گے عفیز تو ابسلی ہے ہی ہیں ہیدر علی ہوں گے لیکن عرفان یہ بات بھی تو آئی تھی کہ اگر شہداب خان بھی کیونکہ وہ گہ رہے تھا کہ فٹ نظر نہیں آ رہے تو اس کے بعد رضوان کا نمبر بتایا جارہا تھا کہ وہ کپتانی کریں گے نہیں ابھی کل کی اپڈیٹ یہی ہے کہ شہداب فٹ ہو چکے ہیں انہوں نے بالنگ بھی کی ہے بیٹنگ بھی کی ہے اور وہ کل پاکستانی ٹیم کو لیڈ بھی کریں گے ٹھیک ہے لیکن خبر یہ ہے کہ سرفراس کھیلیں گے چلیں جی یہ شاہداب کیلئے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ صفی بھائی کے لیے بڑی دعائیں کی جا رہی تھی اور سپیچلی کراچی سے کراچی سے بہت دعائیں آ رہی تھی کہ سرفراس کو کھلایا جائے میرا ایسے معنی اس میں یہ تھا کہ سرفراس شوڑ بھی کپٹن ایلویل اگر آپ کے بابر نہیں تھے تو ایک آپ کا پورا ایک ایسا کپٹن جس نے سب کو لیڈ بھی کیا ہو گیا اور آپ کو دو سال نمبر ون بھی ٹی ٹونٹی میں رکھا ہو ہے تو without any doubt he should be the captain of team and no doubt about that اور سرفراس نے experienced ہے بلکہ ٹی ٹونٹی سیریز گیارہ لگتار ان کی ہم نے کپٹن سی میں جیتی ہے اچھا کیا دیکھتے ہیں آگے ہم نے دیکھا کہ عبداللہ شفیق تو ہیں لیکن ان کے ساتھ پھر کیا حیدر علی کو لے آئیں ہم زشان علی کو یا کس کو کروائے ہیں میرا کیا ہے کہ عبداللہ شفیق کے ساتھ حیدر علی کو چاہ دیا جائے گا اور جو تھرڈ نمبر پہ ہم ہمارے لگتا ہے ون ڈاؤن وہ آئیں گے محمد حفیظ بٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹیم کا کمبینیشن کے اس طرح ازشان نے بھی اچھا پروفارم کی ہے ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹیم ڈپینڈنٹ کس پہ ہے کیونکہ افتخار آپ کو پتا ہے اوپر نہیں کہیں گے حفیظ بھی بہت جلدی اوپر نہیں آ سکتے تو میڈل آرڈر سام ہاؤ سٹرونگ اشہد آپ کو بھی ہم شاید ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح سامبا جنائٹڈ کے لیے وہ نمبر چار پہ کھیلتے رہے ہیں تو شاید وہ اپنا بابر کے عدہ مجودگی میں وہ اپنے آپ کو اوپر تھوڑا لے کے آئے اور آل لونڈر بھی ہمارے بامات وسیم ہے فہیم اشرف ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ باقی اور کس کو چانس دیا جاتا ہے بات میرا خیال ہے کہ یہ دو لونڈر کے اوپرنگ کریں گے اچھا تو کیا دیکھ رہے ہیں آل لونڈر میں فہیم اشرف حسین تللد بھی ہے خوشدل شاہ بھی ہے یہ بڑا ٹف جو ہے وہ ایک بچہ دیا تو لیٹ میڈل آرڈر میں پانچ میں چھٹے نمبر پہ کھیلیں گے فہیم اشرف کا مجھے لگ رہا ہے شاہین شاہ فریدی ہیں وہاب ریاض ہیں ہارس رعوف ہیں کیا کس کو آپ سمجھتے ہیں یہ تینوں ہی کھیلیں گے یہ تینوں ہی کھیلیں گے اور سپنر آپ کے دو ہوں گے شاداب اور ساتھ اماد ہوں گے اور تین فاس بولر کے ساتھ جائیں گے جس میں وہاب ریاض آپ نے کہا شاہین شاہ فریدی ہے اور ساتھ ہارس رعوف یہ تین آپ کے پیسر جائیں گے تو ایفان نیوزی لینڈ کے گر ہم بیٹنگ لائن کی بات کریں تو پاکستان کو کیا سٹیٹیجی جو ہے وہ اختیار کرنے چاہیے اور کس کو پکڑنا چاہیے تاکہ میچ اپنے ہاتھ میں آئے نیوزی لینڈ نے ایک چیز بڑی ایڈوانس اپنے آپ کی کرکٹ میں چینج کی ہے کہ وہ اب بہت فاسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں بڑی اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ چاہے وہ ہم اسٹریلیا کی بات کریں ایون دو انڈیا بھی آپ کافی چینج کر چکے اپنی کرکٹ کو یہ تین چار کنٹریز انگلینڈ ہو گیا یہ اب بہت آپ دوسری ٹیم کو بھی کچھ چانس نہیں دیتے پٹیکل لالی ٹی ٹوینٹی اور اوڈی ایس کے اندر جیسے اوڈی ایس کے اندر بھی آپ نے دیکھا اور ٹی ٹوینٹی کے اندر اسٹریلیا اور انڈیا کے بڑے اچھے سکورز ہوئے تو یہ آپ دوسری ٹیم کو بلکل چانس نہیں دیتے اور اپنی ہوم کنڈیشن کے اندر نیوزی لینڈ کو اڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اپنی کنڈیشن کو بھی سمجھتے ہیں اپنی گراؤنڈز کا بھی آپ کو بتا ہے کہ سرکولر وہ پوری ایک شیپ میں نہیں ہے تو بڑی وہ ورٹی گر ٹرائنگولر قسم کی ان کی گراؤنڈز ہے تو ان کو باؤنڈری کی کس سائٹ پہ کتنی ڈریکشن میں لیندھ وائز کیا ہے وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں تو وہ آپ کو بلکل سپیر نہیں چھوڑیں گے ایک ہی آپ کے پاس چاند ہے کہ آپ شروع سے ٹیکنگ ٹکٹ کھیلے اور ان کو کھڑا نہ ہونے دیں اگر وہ ایک دفعہ کھڑے ہوگے تو پھر گیم آپ سے ہوئے ہیں بلکل تو ایفان ایک تو کراؤڈ ہوگا کل اس کا وہ کیسا پریشر ہوگا پاکستانی ٹیم پہ اور دوسرا یہ جو پاکستان اب جن حالات سے گزری ہے جو کوویڈ کے حالات سے وہاں پر پھر وہ کارنٹین رہی ہے وہاں پر اس کا کتنا اثر ہوگا منٹلی کتنا وہ سٹریس فیل کر رہے ہوں گے یہ لڑکوں سے کچھ میری بات ہوئی ہے چودہ دن کی جو اسیلیشن پیریٹ تھا کارنٹین کیا گیا یہ بہت تف تھا یہ کہنا آسان نہیں ہے پھر ایک ویک تو لڑکوں نے بتایا کہ ان کو نگل وغیرہ اور ان چیزوں سے نکلنے میں ٹائم لگا تو بس لی اس میں سے نکل آئے ہوں گے پروفیشنل ہیں سارے بٹ یہ ہے کہ ایک مومینٹم جو ایک ٹیم کا بنا ہوتا ہے جیسے نیوزی لینڈ کا مومینٹم بنا ہو گا ہے وہ ٹی ٹوانٹی کھیلے ٹیسٹ میچز کھیلے تو ان کے لڑکے ایک کٹینیوز لی ایک شیپ کے اندر ہے جب دوسرا گوشن آپ نے آڈینس پر پوچھا تو یہ سپیکٹیٹر کے ساتھ ہی کرکٹ یا کسی بھی جو سپورٹس ہے تو انشاءاللہ یہ ہمیں جب کراؤڈ کے ساتھ میچز کال دیکھنے کو ملیں گے تو ایک بڑا اٹریکٹیو اور بڑا چارمنگ اس میں ہمیں منظر نظر آئے گا تو عرفان آخر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا محمد آمر کو لے کے بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں پھر محمد آمری بھی تھوڑا سے کانٹروورشل بنے ہوئے ہیں اس سنس میں کہ وہ کوچس کے خلاف بڑے متنازہ بیانات دے رہے ہیں اب یہ وکاوینس کے خلاف بھی دیا اسے پہلے مصبا کے خلاف بھی محمد آمر کو ایسا کرنا چاہیے کیا وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں اپنی کرکٹ خراب کر رہے ہیں پھر ٹیم میں واپسی مشکل ہو جائے گی دیکھیں پاکستان یہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری رہی ہے کہ پلیئر جو بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں اور بڑا نام جو ہوتا ہے ہمیشہ یہ عمران خان وسیم اکرم کے ٹائم سے جو ادمی اداد کے ٹائم سے یہ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ پلیئر سمحہ اتنے سٹرانگ ہوتے کہ وہ بارڈ سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں اور یہی ایک سیکونس اس کا نظر آ رہا ہے اگر ہم جب ہی جو کرنٹ کنٹرویسی ہے وقار کی اور ہمیں آمر کی بات کریں تو آمر کی بات سمحہو ٹھیک ہے کہنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے انداز غلط ہو سکتا ہے فورم غلط ہو سکتا ہے اس پر ڈبیٹ کی جاتا لیکن بات ٹھیک ہے اور ایس ہیڈ کوچ یا ہم مصبا کی بھی بات کریں مصبا کے والے سے بھی انہوں نے بات کی اور ان کے والے سے ان کی پراغرس ڈویلٹمنٹ کے لحاظ سے کچھ نظر نہیں آ رہی جب وہ دو دفع ہیڈ کوچ تھے تب بھی کچھ نہیں تھے جب کیپٹن تھے تب بھی کچھ نہیں تھے ایس اے فاس بولر تو کسی کو ان پر ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے آسلینڈنگ وہ بہت بڑا ایسٹ تھے بٹ ایس اے کیوشنگ ایکسپیرینس ان کا یا ان لڑکوں کو لے کے چلنا لائیکنگ اور ان دونوں کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ پر بہت بلیو کرتے ہیں جن کو یہ پسند کرتے ہیں وہ ہر حال میں کھیلے گا جیسے ایک مثال افتخار کی ہے یا وہ راحت کو کھلاتے تھے راحت علی کو ورلڈ کپ کھلا دیا ٹھیک ہے تو محمد ارفان فٹ نہیں پیتے تو جن کو یہ پسند نہیں کرتے وہ نہیں کھیلتا تو یہی میرا خیال ہے شہر ملک اور محمد آمر کے ساتھ بھی تو اب آمر کو یہ ہونا چاہیے تھا نیوزی لینڈ میں ویسے بلکل ہونا چاہیے تھے ان کنڈیشنز کے اوپر آمر سے زیادہ ایکسپیئرینس تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں جو پلس ایسی ویکٹس جن کے اوپر آپ کو سوئنگ ملتا ہے تو آمر سے اچھا تو آپ کے پاس سبھی بھی کوئی سوئنگ بالر نہیں ہے شہین کا بھی دیکھا جائے تو شروع کے دو تین اوور میں ان کی بال سوئنگ کرتی ہے بعد میری آمر ہے ایک ایسا ہے کہ جو رورٹ سوئنگ بھی کرنا جانتے ہیں اور نئی بال پر سوئنگ بھی کرتے ہیں تو ایک وہ آپ کے ساتھ میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا کمبو بننا تھا ان کا جو کہ زیادتی ہے نہ لے کے جانا چھیک لے جی آمر کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور چودریر فانس ہی نے ہمارے ساتھ موجود تھے بڑا اچھا تفسرہ کیا اور دو تین خبریں بھی رہی انہوں نے کہ ایک تو صرف راز واپس آ رہے ہیں اور وہ کل کھیل سکتے ہیں میچ میں اور اس کے بعد تھوڑا سا مشکل ہوگا پاکستانی ٹیم کے لیے کیونکہ بابر آزم نہیں ہے اس میں ریڑ کی ہٹی سمجھا جاتا ہے ان کو تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کل اچھا پرفارم کرے گا اور یہ میچ جیتے گا اور شروع آت جو ہے وہ اچھی کرے گا بہت شکریہ